اسلام علیکم ورحمت اللہ دیکھیں آج جو سوال ہے پوتا پوتی کی وراثت سے مطلق لوگوں کی فرق فہمیاں دیکھیں پوتا کا جب مسئلہ بندہ جب مرنے والے کا بیٹا اس کی زندگی میں ہی فوت ہو جائے ایک بیٹا تھا وہ فوت ہو گیا اب اس کے آگے بچے بھی ہیں پوتی پوتا تو دیکھیں یہ نہیں ہے کہ پوتا ہمیشہ محروم رہے یا ہمیشہ اس کو نہ مکمل ملے مکمل طور پر اسے حصہ نہ ملے بعض حال تمہیں اسے ملتا ہے بعض حال تمہیں پوتا محروم ہو جاتا اور یہ ہمیشہ نہیں ہوتا کہ وہ پوتا محروم ہی رہے یہ شکلوں کے سمجھنے کی ضرورت ہے بس اس کا علم ہونا ضروری ہے دیکھیں سب سے پہلے اگر مرنے والے کا ایک ہی بیٹا تھا وہ فوت ہو چکا اب آگے پوتی پوتے بھی ہیں اس کے بیٹی بیٹے بھی ہیں تو اس میں پوتا محروم نہیں ہوگا اس کو ورست کی طرح مل جائے گا بیٹے کا مال وہ ہی پوتی پوتا لے لیں گے جہاں صرف بیٹیاں بھی ہوں پھر بھی مل جاتا ہے پوتی پوتے کو اب محروم کیسے ہوگا محروم ہوگا بیٹی بھی ہو پھر مل جائے گا بیٹی ایک ہے تو آدھا لے گی باقی پوتے پوتا لے لیں گے بیٹی ہیں دو ہیں تو دو بٹا تین لے لیں گی باقی پوتی پوتا لے لیں گے اسی طرح آگر مرنے والے کے دو بیٹے تھے شخص کے مثال کے طور پر ایک شخص ہے اس کے دو بیٹے تھے ایک بوٹا اس کا فوت ہو چکا شادی شدہ اس کی آگے اولاد بھی ہے اب دادا کو یہ چاہیے کہ وہ سمجھے کہ میرا ایک بیٹا تو فوت ہو چکا اب اس کے بچے ہیں اب دوسرا بیٹا بھی میرا زندہ ہے بچوں کا چاچا پوتی پوتوں کا چاچا اب میرے بعد ان کو نہیں ملے گا میرا بیٹا روک دے گا میری پوتی پوتوں اب دادا کو کیا چاہیے بلکہ دادا کے لئے ضروری ہے کچھ علامہ کہتے ہیں ضروری ہے کہ وہ وسیط کر دے کیونکہ پوتا غیر وارث ہے اور غیر وارثوں پر وسیط ہوتی ہے اس سے زیادہ نہیں تو یہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ عجیب یہ ظلم ہے بوتے کے اوپر اگر پوتے کو نہ ملا جائے تو سلام نے مکمل طور پر پوتے کو محروم نہیں رکھا اگر براست والا دروازہ بند ہے تو وسیط والا تو کھلا نا صرف مرنے والے کو دادے کو مسئلہ کا پتہ ہونا چاہیے اسے بس علم ہونا چاہیے کن حالتوں میں ملتا کن حالتوں میں نہیں ملتا تو وسیط سے نہیں ملتا تو وسیط سے دے دیں بعض گاتے وسیط وان تھرڈ کرنے سے پوتوں کو زیادہ مل جاتا ہے بیٹوں بیٹیوں سے ٹھیک نا پوتا ہے ایک ہے تین چار بیٹے ہیں تین چار بیٹی ہیں ان پہ تو سارا جانا ہے تو وان تھرڈ تو کھلا پوتا بھی لے سکتا ہے بعض گاتے پوتے کو زیادہ بھی جا سکتا ہے صرف مسئلہ کا پتہ ہونا چاہیے تو یہ چیز ہے کہ پوتے کو اگر وراثت سے نہیں ملتا تو وسیط سے ملنا چاہیے پوتا مکمل طور پر محروم نہیں رہتا اس کو کچھ حالتوں میں ملتا ہے کچھ حالتوں میں نہیں ملتا تو یہ ہے پوتا اور پوتی کی وراثت سے مطلق لوگوں کی جو گلت فہمی ہیں اس کا ورہ دیکھیں اس کو حصہ اس لیے نہیں ملتا کہ جب بندہ فوت ہونا تو قریبی والوں کو ملتا ہے تو جب دادہ فوت ہوگا تو قریبی تو بیٹے ہی ہوں گے نا بیٹے نہ ہوں تو پھر بیٹوں کا مال پوتا لیتے ہیں تو بیٹوں کی مجودگی میں پوتا محروم ہو جاتا ہے اس لیے پھر قریبی والے کو ملتا ہے تو پوتا تو دور ہوتا نا تو جو با فوت ہویا پوتوں کا دادہ کا بیٹا وہ اس ٹائم پہ فوت ہو چکا جب اس کا حصہ ہی نہیں تھا بنا تو حصہ تو بنتا ہے مرنے کے بعد اس لیے بیٹا اس ٹائم پہ فوت ہویا جب بیٹے کا حصہ ہی نہیں تھا باپ کے مال میں وہ تو وراثت میں بنتا ہے نا تو جب وہ فوت اسی ٹائم پہ ہوئے جب اس کا حصہ ہی نہیں تھا باپ کے مال میں تو پھر اس کی وراثت کیسی ہاں اگر ایسا مسئلہ ہو کہ باپ کے بعد بیٹا فوت ہو تقسیمی وراثت سے پہلے ان کا حصہ بنائی نہیں ہوتا تو پھر ان کا حصہ آگئے پوتوں کے اس لیے پھر یہ ساری سیچویشن کو سارے صورتحال کو سمجھا جائے اگر پوتوں کو براسط سے نہیں مر رہا تو وسیعہ سے دے دینا چاہیے اسلام علیکم